کیونکہ سڑکیاں تو نہیں بنتی جا رہی تھی لیکن اس پہ ڈپلائیمنٹ ہوگی آپ نے ٹریفک کو روا رکھنا ہے لوگوں کے لئے آسانیہ بنانی ہے تو یہ تمام چیزوں کے اوپر بلکل فوکس نہیں تھا ریکرویمنٹ وہی تھی جب موٹرویب بنا تھا پہلا اور موٹرویب پولیس ہائر کیے گئے تھے وہی تھی لیکن موجودہ حکومت نے تیرہ سو کلومیٹر سے زیادہ کی ڈپلائیمنٹ کی جو کہ پرانی جتنے بھی موٹرویب تھے اس سے زیادہ کی ڈپلائیمنٹ ہ ہمارے دور میں موٹرویب کے اوپر ہوئی ہے تو یہ ہم نے پلیننگ کا عصہ بنا دیا اب جب یہ بات میں کر رہا ہوں تو ظاہری سی بات ہے کہ سڑکوں کی شہریار افریری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اس سے ایک اور سڑک اس کے ساتھ ملتی ہے کوہارٹ پنڈی گیپ سرور خان صاحب کا بھی حلقہ بنتا ہے تو کوہارٹ پنڈی گیپ بھی انشاءاللہ تیس جنوری کو ہم مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ ہمارا گمبیلا کی یہاں پہ ایک سڑک بنتی ہے جو کہ مارچ تی تیس تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو بھی مکمل کر دینا ہے تو یہ سڑکیں شروع بھی کر دیتے اور اب کمپلیشن کی طرف بھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑھ رہی ہے میں سڑکوں کی بات کر رہا تھا تو سوچا کیونکہ پرامنیسٹ صاحب کل ہماری جو اپنی روٹین آپ نے جب ذمہ داری دی تو کچھ ٹارگٹس ہم نے رکھے تھے اپنے پہلے سو دن میں اور میں انہیچ اے کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں سیکٹری صاحب چیرمین آئی جی تمام جو ہم ہمارے آفیسرز ہیں ان کو کہ پہلے سو دن میں جو ہم نے ٹارگٹس رکھے وہ انہیچ اے کیلئے آگے بڑھنے کا ایک رستے کا تعیون ہوا ایک ڈائریکشن میری پھر ہمارا تین سالہ پلیننگ بھی اسی کے مطابق تھی پانچ سالہ پلیننگ بھی اسی کے مطابق تھی آج جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں یہ ہم نے پہلی دن جب وزارت سنبھالی تو ہم نے پانچ سال کے ٹارگٹس رکھی تھی کہ ہم پانچ سال میں ایچیو کریں گے لیکن انہیچ اے اور اور پوری ٹیم دات کے مستقع ہے کہ پانچ سالہ ٹارگٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تین سال میں مکمل کر لی ہیں اور میں آج آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کروں گا پھر ایچیو کرنے صاحب ہم دس سالہ ٹارگٹس بھی ابھی ہمارے آ رہے ہیں کیونکہ پانچ سال والے ہمارے ہوگے تو ہم نے انہیچ اے کو نصیب یہاں پہ سڑکے بنانی ہے محروم علاقوں کو پریاریٹی دینی ہے ٹوریزم کا فروغ کرنا ہے معاشی سرگرمیاں پیدا کرنی ہے بلکہ ریجنل کنیکٹو پیٹی کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے ہم اس طرح بھی بڑھ رہے ہیں تو ہماری دس سالہ پلین میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ہوگی میں پہلا جو یہاں پہ پوائنٹ آ رہی ہے این اے چے کے ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے اگر کسی نے کراس چیک کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آداد و شمار کے اوپر ہمیشہ سی گفتگو ہوتی ہے تو ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ میں اس لیے یہ پریزنٹ کر رہا ہوں ہم جتنی بھی سیحت انصافکار مفت علاج آ گیا احساس پروگر کرونا کو جس طرح ڈیل کیا پوری دنیا اس کے اپریشیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو مشکل صورتحال تھی اور دنیا کا سب سے بڑا سو سال کا بڑا کرائیسس تھا جس میں معیشتیں بھی تباہ ہو گئیں اور ہیلس سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا لیکن آج پاکستان نے جس طرح اس کو ڈیل کیا اس کی ورڈ اکنامک فورم ورڈ بینک ہماری احساس امرجنسی کیچری ریپ ان تمام کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں لیکن جتنی بھی باتیں ہم کریں ہمیں ایک جواب ہمیشہ ملتا ہے کہ سڑکیں بنائی تھی ہر بات کا جواب ہوتا ہے سڑکیں بنائی تھی تو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دو ہزار تیرہ سے سولہ سترہ جو ساڑی تین سال تھے اس میں جو سڑکیں بنی تھی وہ کتنی تھی نو سو سنتالیس کلومیٹر تھی نائن فورٹی سیون کلومیٹر ہمارے پہلے تین سال میں ابھی ساڑی تین سال میں دو مہینے رہتے ہیں ہمارے بن چکے ہیں دو ہزار بتیس کلومیٹر نائن فورٹی سیون کے مقابلے میں دو سوہزار بتیس کلومیٹر سڑکیں ہماری بن چکی ہے اب جو منصوبہ بندی کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی کی پلیننگ کی تھی جس کو کلیم کیا جاتے کہ پی ایس ڈی میں میں ریفلیٹ کیا تھا اب یہاں پہ سفر ریفلیکشن نہیں ہے میں وہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے تین سال ساڑی تین سال میں ان کے تیرہ سو چھے کلومیٹر کی پلیننگ ہوئی تھی اس ساڑی تین سال میں موجودہ دور میں سات ہزار آٹھ سو نواسی سیون توز ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی نائن تیرہ سو چھے کے مقابلے میں تو یہ ہماری پلیننگ ہو چکی ہے اسی پلیننگ نہیں ہے میں تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اوپر کر دیں اس وقت سر دو ہزار بتیس کلومیٹر کی سڑکیں مکمل ہو چکی سولہ سو ستاسٹھ کلومیٹر جو ہے یہ اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آنگوئی پروجیٹس ہیں اٹھار سو اندیس کلومیٹر ان میں سے انڈر پروکیورمنٹ ہے مطلب ان کا ٹینڈر آ چکا ہے اشتیار آ آ چکا ہے وہ کسی کے بیڈز آ چکے ہیں کوئی چل رہے ہیں تو یہ اٹھارہ سو اندیس کلومیٹر وہ بنتے ہیں اور دو ہزار تین سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کی جو ہے جو یا ڈیزائن یا پلیننگ سٹیچ پہ ہیں جو کی انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو یہ ساتھ ہزار آٹھ سو نوازی کی تقریباً یہ چیس سات گنہ زیادہ بنتے ہیں جو کی اس ٹائم پہ یہاں پہ ہو رہے ہیں لیکن زیادہ سڑکیں کہاں پہ بن رہی ہے اب بلوچستان میں ہ ہماری سڑکیں بن رہی ہے جو میں حروم علاقہ تھا اس طرح فوکس اس لئے نہیں تھا کہ دو زلوں پہ تو ایک فومی سمبلی کا حلقہ بنتا ہے الیکشن آپ نے جیت نہیں سکتے آپ کی حکومت بنانے میں ہلت نہیں کر سکتا اس لئے تو کہتے کہ سیاستدان اگلی الیکشن کا اور لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے ہم آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں جو کی اس سے واضح ہیں سر ایک اور ٹارگٹ تھا کہ ہم نے یہاں پہ ہم نے سر اچھا سر صرف سڑکیں نہیں بنائیں یہ بڑ نکلے پوری قوم کو کہ دنیا میں جو میں نے مہنگائی کی لہر کی بات کی وہ کس وجہ سے یہ جو کرونا عالمی وبا آئی تو اس سے آپ نے اوباما ایڈمنسٹریشن کے وہ ان کے اکنامک کونسل کا جو چیئرمن تھا اس کا سٹیٹمنٹ میں آپ نے سنا ہوگا کہ اگر پاکستان کی طرح حکمت عملی اختیار کرتے تو ہم اتنے ٹریلینڈ ڈالرز بچا سکتے تھے یہی ورلڈ بینک اکنامک فورم سب کی رپورٹس ہیں تو ایک مہنگائی کی لہر دنیا میں آئی کیونکہ سب سے بڑا کرائسز تھا تو ظاہر اسی بات ہے کنسٹرکشن کاسٹ میں بھی اضافہ ہوا لیکن اس کے بوجود اگر آپ دیکھیں میں پہلے دو لینڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایک سو اٹھارہ میلین پہ تب جب سریعہ سیمنٹ بچومین ان کی ریٹس کیا تھے سڑکے بن رہی تھی اور اس وقت ایک سو گیارہ میلین پہ سڑکے ٹو لینڈ بن رہی ہے فور لینڈ کے اگر میں بات کروں تو سینتیس کروڑ فی کلومیٹر بن رہا تھا دوہزار تیرے سے اٹھارہ تک س چار لینڈ کی جو بڑی سڑک ہوتی ہے وہ سترہ کروڑ فی کلومیٹر مطلب بیس کروڑ فی کلومیٹر سستہ بن رہا ہے جو عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کی لہر ہے اس کے باوجود بیس کروڑ فی کلومیٹر اگر ہم موٹرویس کی بھی اس میں اس طرح ریہیبیلیٹیشن کے اگر ہم کاس دے کے جو مرمت کرتے ہیں سڑک تو وہ تب آٹھ کروڑ کا بنتا تھا آج اب پانچ کروڑ تیس لاکھ کا جو ہے ہماری سڑک فی کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں وہ بن رہا ہے اس طرح ہم نے ابھی ایک موٹرویس شروع کیا جو پرامنیشنر صاحب نے افتتہ کیا اس کا اگر کمپیرزن اسی کے ساتھ موٹرویس کے ساتھ کرے تو دس کروڑ فی کلومیٹر سستہ وہ ہمارا موٹرویس اس وقت سمبریال کاریا جو ہے اس کا ٹھیکہ دیا جا چکا ہے تو دس کروڑ اس میں ست بیس کروڑ فور لینڈ میں دس کروڑ موٹرویس میں اور اس طرح آپ کی منٹینس وغیرہ میں تو یہ کم لاغت اس وقت سڑکوں پہ آ رہی ہے تو فور کلومیٹر آپ پھر دیکھ دے جائیے کہ کس طرح یہ کیسے ممکن ہوا سر اس طرح ممکن ہوا کہ جب پرامنیشنر صاحب نے پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم نے اداروں میں کیونکہ کرپشن کی بڑی بات ہوتی ہے اور ورسٹ اپارٹمنٹ میں عمومن کرپشن اور کمیشن کی بات ہوتی ہے لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ٹرانسپیننسی لے کے آنی ہے اب ٹرانسپیننسی کیلئے کیا کرنا ہے پی ایم صاحب نے ویجن دیا کہ آپ ای پروکورمنٹ پہ جاؤ اب دنیا ٹیکنالوجی سے کیا ہوتا ہے میں اسی سلائٹ پہ پھر واپس آؤں گا یہ والا اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی ہے آپ انسان کا جتنا بھی اس میں انوارمنٹ ہو سکتی ہے اختیار ہو سکتے ہیں اس کو کم کرے ٹیکنالوجی کے اوپر جائے تو ہم ای بیلنگ ای بیڈنگ اور ای ٹینڈرنگ کے اوپر جا چکے ہیں اور اس وقت میں این ایچ اے کو ایک تفاہ پھر مبارک باگ پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کا اتنا پی ایس ڈی پہ بجٹ کی لیا سے اور و آپ سے پہلا ادارہ ہے جو کہ اپنا ای پرکورمنٹ پہ یہ اس وقت جا چکا ہے تو ایک تو یہ آپ نے کیا دوسرا یہ ریوینیو والا فگر کہ سڑکیں زیادہ بنائی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کیا سستی بنائی شفافیت آئی اس سے یہ ممکن ہوا اب ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا پہلے دن پی ایم صاحب نے اپنے پہلے سپیچ میں کہا تھا اخراجات میں کیونکہ ملک قرضوں کے دلدل میں ہے ہر سال آپ کو قرضوں کی سود کی ادائیگی میں اربحہ روپے دینا پڑتا ہے عوام کے اوپر بوجاتے ہیں لہٰذا اداروں کو کیسے ٹھیک کرے سب سڑکیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے سڑکیں تو کوئی کنٹریکٹر کو دے دو انہوں سے سڑکیں بنانی ہیں لیکن ادارے میں شفافیت لانا احتساب کرنا گورننس کو بہتر کرنا سیلف سٹینیبیلٹی کی طرف جانا اب سیلف سٹینیبیلٹی کیلئے کیا ضروری ہے اپنی آمدن میں اضافہ کرنا اخراجات میں کمی کرنا تو اس میں اگر ہم ریوینیو دیکھیں ہمارا ٹارگٹ اسی پہلی دن یہ تھا کہ ہم نے ہنڈرڈ بلین انکریز دینا ہے پانچ سالوں میں سر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو کہ تین سال کے عرصے میں ہم نے ایک سو دو بلین سے زیادہ اپنی آمدن میں اضافہ کر دیا جو ایک سو پچیس فیصد بنتا ہے تو میں پوری انہیچ اے کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو پانچ سالہ ٹارگٹ تھا ایک سو بلین کا وہ ایک سو دو بلین سے زائد ہم کر چکے ایک سو پچیس فیصد کا اضافہ بنتا ہے اب یہ ریوین کیسے ممکن ہوا ایک سو سترہ ٹوڑ پلازی جو انہیچ اے کے پاس بنتے ہیں میں قوم کو بارہا بتا چکا ہوں اور آج پھر بتاتا ہوں کہ جو دو تین موٹر ویس پہ ٹوڑ ٹیکس بڑھا ہے وہ جس طرح آپ کے آئی پی پیس کے باقی معاہدے ہو گئے ہوں گے دوہزار پنگرہ سولہ میں سڑکوں کی بھی بیس سال کے معاہدے ہوئے تھے اور وہ آپ نے آؤٹسورس کیا تھا تو جو دو تین موٹر ویس کے اوپر آپ کے ٹیکسز بڑھے ہیں وہ بیس س سال تک دوہزار پینتیس تک انہیچ اے کے پاس نہیں مطلب آپ نے آؤٹسورس کیا ہے جو ہمارے پاس ایک سو سترہ ٹوڑ پلازی ہیں کسی بھی ٹوڑ پلازی کے اوپر ایک روپیہ کا ٹیکس نہیں بڑھایا گورننسٹی کی لکج کو ختم کرنے کی کوشش کی جی آئی ایس میپنگ کی اپنی تمام تیرہ زار کلومیٹر شڑکیں جو ہماری ہے اس کے ہم نے جی آئی ایس فیلڈ سروے کیا جی آئی ایس میپنگ کر دی ایک ایک کمرشل انٹیٹی کا ہمیں علم ہوا ہمیں تمام چیزیں تو اس سے انشاءاللہ آگے تریان میں ہزار کمرشل انٹیٹیز اس وقت ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے جو کہ آگے جا کے انشاءاللہ انہیچ اے کی سلف سسٹینیبیلٹی کا زامن بنے گا تو ہم نے یہ کیا ایک کاؤنٹیبیلٹی بھی کی طرف بھی ہم نے جانا تھا اب ایک کاؤنٹیبیلٹی کا اگر ہم بات کرے تو نائنٹین فائنٹ ایڈ بلین ہم نے سپیشل اڈٹ اور اڈٹ پیرہ سی ریکوری کی ہے انہیچ اے نے خود اس و رکھتا ہوں کہ ہر ہفتے ہمارے اڈٹ کومیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ظاہری سی بات ہے کہ انہیچ اے نے اور چیرمن انہیچ اے نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ان سب کو بھی مہبوبار اکبار پیش کرتا ہوں کہ نائنٹین فائنٹ ایڈ بلین خود ریکوری کی نہ ایف آئیے ہم نہ نیب ہے نہ ہمارے پاس جیل کا اختیار ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایف آئیار کا اختیار ہے لیکن یہ ریکوری پانچ بلین سے زیادہ ہم نے زمین واق گزار کر آئی جو ان کنال ایک اڑ زمین آپ نے پنجاب میں واقع گزار کر آئی اس طرح انہیچ اے نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا میں یہ تمام آداد و شمار میں نے پریزنٹ کیے میں ایک دفعہ پھر کہوں کہ اداری جس طرح سڑکے بنانا جو ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم کو ویجن دینا قوم بنانا ریاستی مدینہ کا جس طرح ہماری لیڈر کا خواب ہے غربت کا خاتمہ مفت علاج دینا پاکستان کی بہتر نمائندگی کرنا سڑکے بنانا اگر کام ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے وہ تو ہم نے چیگونا زیادہ اللہ کا شکر ہے بنا دی اور سستی بنا دی انشاءاللہ آگے بھی اس طرح ہم کام کریں گے اور انہی الفاظ کے ساتھ ختم کروں گا کہ انہیچ اے اگر ساتھ نہ دیتا انہیچ اے کی پوری ٹیم چیئرمنٹ صاحب آپ سیکرٹری صاحب آئی جی صاحب تو یہ ممکن نہیں تھا یہ آغاز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی ہم نے آگے جانا ہے انشاءاللہ اور اپنے ملک کی اس ادارے کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے مغربی ر انشاءاللہ کا ہمارا جو خوابتہ وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اسی مہینے ہم پرائم منیسٹر صاحب سے گلگت شندور کا بھی انشاءاللہ افتتا کریں گے اور اس طرح میہوالی مزفرگڑ کے ہماری ایم پی ایس صاحبان بیٹھے ہیں تو میں ان کو بتا رہا چلوں کہ آپ کا پہلا سیکشن کا تو افتتا ہو گیا انشاءاللہ مزفرگڑ میں ہم اس کے افتتا کریں گے ایک سال کے اندر ہمارا جو ایم ایم روڈ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مک مکمل کر کے دیں گے آپ سب کا بہت شکریت نگیو حکلہ ڈیائی خان موٹروے کی فتاحی تقریب سے وفاق وزیر مراد سعید خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں حکلہ ڈیائی خان موٹروے کا کام تیزی سے مکمل ہوا ہمارے دور میں بننے والی سڑکیں تیزی سے تکمیل کی جانی بڑھ رہی ہیں